مکھے منتری کشیتر میں پریشاسن پولیس کی ٹیم بہتر کام کر رہی ہے سبھی کو سرکشت بچا لیا گیا ہے جو بھی شب ملبے میں دبے تھے ان کا بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے ساتھی آبدہ پرہاوید کشیتر میں پیڑیتوں کو خادر سامگری بھی اپلا بھکرا دی گئی ہے ودیدہ پرتی اور پیجل ویوستہ کو بھی ٹھیک کرنے کا کارے کیا جا رہا ہے جن لوگوں کی موت اس آبدہ میں ہوئی ہے ان کے پریجنوں کو معافضہ بھی دیا جا رہا ہے دیکھیں گولا کا پل ہمارے اس پورے چھیتر کے لئے اور پورے آواغمن کے لئے بہت لمبے چھیتر کو جوڑنے کا کام کرتا ہے یہ ایک پرمک پل ہے اور جس دن سے بھی یہ پل چھتی گرست ہوا ہے اسی دن سے ہمارا پریاس ہے کہ یہ پل جلدی سے جلدی چالو ہو جائے اور کل کی بیٹھک میں بھی ہم نے اس پر بہت جور دیا ہے اس لئے سارے نیموں کو بھی ہم نے ستھل کیا ہے اور آج بھی ہم لوگ اس لئے یہاں پر آئے ہیں کہ جلد سے جلد یہ پل آم جنتہ کے لئے آواغمن کے لئے بن جائے اس کے لئے جو بھی جروری انتجام ہے وہ جروری انتجام کرنے کو کہا ہے اس کا کام یہ دوستر بھر توہیں مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے مکھے منتری آواز میں پردھار منتری نریندر مودی دوارہ دیشواسیوں کو سمبودیت من کی بات کو سنا من کی بات کاری کرم کو سننے کے بعد مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ پی ایم نریندر مودی جی کے من کی بات ہم سبھی کو دیشت اور سماجت میں سوچنے اور کارے کرنے کے لئے پریر ات کرتی ہے پردھان منتری جی نے ایک ابھیباوک کی طرح مارگ درشن کیا ہے ان کا سکشم نترت بھی تھا کہ سب کو ویکسین مفت ویکسین ابھیان سے مل چکی ہے سو کروڑ ویکسینیشن ڈوز کا پڑاو دیش پار کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پردھان منتری کے آہوان پر ووکل فر لوکل پر بھی کارے کرنا چاہیے موکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی کماؤ کے آب دا گرست علاقوں کا دورہ کر واپس رازدہ نیدہ ردون پہنچے انہوں نے جی ٹی سی ہیلی پیٹ پر پترکاروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ استطی تیزی سے ساماننے ہو رہی ہے سرکار کے ساتھ ہی سبھی منتری ویدھائک سہت سنگھتن کے پدادکاری بھی تھے آب دا پروافت علاقوں میں یہ سبھی لوگ جا رہے ہیں اور لوگوں کے بیج مدد پہنچانے کا کارے کر رہے ہیں ساماننے ہو رہی ہے رہت کاری تیزی سے چلائے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کی پوری سرکار گراؤن گیرو پر جا کر جو ہے سارے کاموں کو دیکھ رہی ہے میں سویم جا رہا ہوں سبھی منتری گھن جا رہے ہیں ہمارے سب دھائے گھن جا رہے ہیں سنگھتن کے ہمارے پردیش ادیل کی سمیت پوری ٹیم لگی ہوئی ہے جہاں بھی جیسی جرورت ہے اس کے حساب سے ہم لوگ 25 اکٹوبر یعنی کل اکھاڑا پریشت کے مہامنٹری سوامی حری گری مہاراج نے پریاغ راج میں ایک بیٹھک بلائی اس سے پہلے ہی حریدوار میں ویشنوی اور اداسین سمپردائے کے ساتھ اکھاڑوں کے گھوشت کیے گئے پریشت کے نو نیوکت ادھیکش اپا ادھیکش مہامنٹری اور سمپورن کارکارنی کے سواغت سممان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آج کنخل استیت نرمال اکھاڑے میں ادھیکش سوامی گیان دیو مہاراج کی اپستیتی میں آپ کو بتا دیں کہ نو نیوکت ادھیکش مہامنٹری اکھاڑے کے رویندر پوری مہاراج سہیت پوری کارکارنی کا سواغت کیا گیا اور شول بھیٹ کر ان کا سممان کیا گیا اگرام پوری مہاراج سہیت پوری مہاراج میں گروہ گرمال اکھاڑے میں گروہ گروہ شروع جی کے چرنوں میں ہمارے اکھل بھارتی اکھاڑا پوری مہاراج کے جو راچین اکھاڑوں میں سری نرمال پنچی اکھاڑے کے سری مہاراج ہیں جن کا بھارت ہی نہیں ہے پریتو مشو میں ایک یہ دخورت سنت کے روپ میں نام ہے اور ان کا آشیرواد ہمیں پرابت ہوئا یہ میرے لیے سو بھاگے کی بات ہے اور سبھی مہاپورسوں نے یہاں نرمال پنچاتی اکھاڑے کے اور اکھل بھارتی سنت سمیتی کے سبھی پدہ دیکاریوں نے ہم کو آشروات دیا اپنا سمرتن دیا اس کے لیے ان کا بہت بہت آبار سب کو سادواد پترکار بندوں کو بھی خوب آبار سادواد تو اے اکھل بھارتی سنت سمیتی کے سبھی پدہ دیکاریوں کی طرف سے ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں سمرتن کرتا ہوں اور ابھی دندن کرتا ہوں ابھی بادن کرتا ہوں شانتی شانتی تو اے اتراخن کے نیتا بردیبکش پریتام سنگھ لالخوا ویدان سواکشیدر کے بندو خطہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپدا پر بھاویت لوگوں سے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے ندی کے کنارے ٹوٹے ہوئے تڑوندھوں کا نیریکشن کیا انہوں نے پردیش سرکار پر بھی نشانہ سادا انہوں نے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار ہونے کے بعد بھی یہاں لوگوں کو راحت نہیں مل پا رہی جنتا کو ٹھگنے کا کارے کیا جا رہا ہے انہوں نے راجی سرکار پر اپنی ذمہ داری سے بچنے کا آروپ لگائے اس آپدا کے لیے موسم بیبھاگ نے پور میں ہی جو ہے چیتاؤن ہی جاری کر دی تھی یہ یہ آپدا دوہزار تیرہ کی ترے بھی ہو سکتی ہے اور ریڈ ایلرٹ بھی گوشید کرنے کا کام کیا گیا اور جب ریڈ ایلرٹ گوشید کیا گیا اس کے بعد سرکار کا دائت کے بنتا تھا کرتے بھی بنتا تھا کہ وہ دیوی آفدا پربندن کو مجبوت کرتے ہوئے جو لوگ ندی کے ترد پر بسی ہوئے ہیں ان کے پریپیکش میں ان کا سگیان لیتے ہیں توہی دوہزار بائیس کے چناؤ کریب آتے ہی بسپا کے ہاتھی نے بھی اب اترا کھڑ میں چنگھاننا شروع کر دیا ہے آج روڑکی کے نہروی سٹیڈیم میں بسپا سپریمو مائیواتی کے بھتیجے آکاش آند نے بسپا کو ہی اترا کھڑ میں ایک ماتر وکلپ بتاتے ہوئے پارٹی کو جتانے کی بات کئی انہوں نے کہا کہ بسپا ہی وہ پارٹی ہے جو ہر ورگ کو سممان دے سکتی ہے توہیاری دوہر کے ہرکی پوڑی کے سمی بھیم گوڑا گھاٹ پر اجگر کا بچہ آنے سے ہڑ کم پچ گیا گھاٹ پر تین فٹ اجگر کے بچے کو دیکھ سنان کر رہے شردھالیوں نے ساو دھانی برتی بتا دیں کہ ہر ورش کی بہاں تھی اس بہار بھی وارشک بندی کے تحت گنگ نہر کی ساف صفائی کے لیے ان دنوں گنگا بندی کی گئی ہے اور شردھالیوں کے مدنظر صرف ہرکی پوڑی کشیتر مہین یہ منوسار سنان یوگ یہ جل چھوڑا گیا ہے پچھلے دنوں پہاڑوں پر ہوئی بارش کے چلتے اجگر کا بچہ گنگا میں بہتے ہوئے گھاٹ کے کنارے پر پہنچ گیا تھا تو یہ اتراخنڈ کے ستارگنج کے ایس ایس انٹر کولیجز سے سیئیہ میں کھیل مہاکم بنتراخنڈ دوہزار اکیس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں آئیوجکو کی گھور لاپروہی سامنے آئی یہاں دوڑ لگاتے سمیں اچانک ایک چھاتر گر گیا اور پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکا چھاتر کو درد کرہاتے دیکھ اسکول کے ادھیاپک گھبرا گئے انہوں نے آنن فانن میں چھاتر کے پریجنوں کو سوش نہ دی حیرانی کی بات یہ رہی کہ کھیل آئیوجکو نے بچے کے علاج کیلے کوئی ویوستہ نہیں کی جس سے چھاتر درد سے تڑپتا رہا قریب ایک گھنٹے بعد جب چھاتر کے پتا پہنچے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر وہ آئیوجکو پر بھڑک گئے ان کا آروب ہے کہ اتنا بڑا آئیوجن کیا جا رہا ہے اور کسی بھی پرکار کی میڈیکل سویدہ نہیں ہے انہوں نے ویدھائک سورو بہوگڑا کو بھی ساری جانکاری دی اس کے بعد گھٹنا اس طل پر ایمبولینس پہنچی تو وہیں اس سارے معاملے سے کھیل آئیوجن پوری طریقے سے اپنا پلہ چھاڑتا نظر آیا تو وہیں ڈاکٹروں نے جانکاری دی کہ چھاتر کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جس کا اب آپریشن کیا جائے گا تو یہ الموڑا شہر سمیت آس پاس کے اکشیتر میں پیجل کی قلت کو لے کر گلسائی جنتا نے لور مال نیشنل ہائیوے روڈ کھولٹا میں چک کجام کر جل سنستان ویبھاک کے خلاف نارے وازی کی اوروں نے آروب لگاتے ہوئے کہا کہ جل سنستان ویبھاک پانی تو نہیں دے رہا بلکہ ان کے اوپر بینا پانی کے بلت اوپر آئے جس سے گصہی لوگوں نے مجبور ہو کر چک کجام کیا ساتھی چیتاو نہیں دی کہ یادی جلد ہی پیجل آپورتی سوچاروں نہیں کی گئی تو وہ اگر آندولن کو بات دھی ہوں گے خبر لالکوا سے ہے جہاں ون انساندھان کیندر میں دیش کی پہلی ایرومیٹک گارڈن کا مہراشت سہی سماسیوی کا وینا راو اور موکھے ون سنرکشک سنجیف چترویدی نے سنکت روپ سے ادھاٹن کیا تین اکڑ کشیتر میں ستھاپیت کیے گئے گارڈن میں سوگندیت ایک سو چالیس ویبین پرجاتیوں کو سنرکشت کیا گیا ہے جس میں رام تلسی شام تلسی کپور تلسی افریقی تلسی سہید تلسی کی بیس سے بھی ادھک پرجاتیاں موجود ہیں کیمپا یوجرہ کے تحت شروع کیے گئے گارڈن میں دکشن بھارت سے چندن اتر بھارت سے اگرون تٹی اک شیتر سے کیوڑا ترائی شیتر سے پاریجات سہید رات کی رانی دن کا راجہ سہید کئی لوگ پر یہ پرجاتیاں موجود ہیں بنایا گیا ہے جہاں پہ سارے ایرومیٹک پلانٹس پورے دیش سے بھنگائے گیا ہیں اور ان کو کنزرویشن اور ملٹیپلیکیشن دونوں ہوگا اور ایک دو سال میں سبھی لوگوں کو یہ پودھے اپلپد بھی ہو جائیں گے یہاں پہ زیادہ تر اگر کا جو نورت میں اس میں رہتا ہے وہ پلانٹسے لے کے ساؤت میں کئرلا میں الائچی چھوٹی رہتی ہے وہاں کالا مری اور گوگل سبھی طرح کے پورے دیش کی پراجاتیوں کو اکھٹا کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا مہین چلایا جا رہا ہے اور تولسی کی لگ بک سولہ سترہ پراجاتیاں یہاں پر ہے مہاراشتر میں کنزرویشن سینٹر میں ایک ایسا بنانا چاہیے جہاں سے میں یہ ایک سبھی راجیوں کو اپنا اپنا کنزرویشن سینٹر بنانا چاہیے دیش کے سب سے بڑے ایرومیٹک گارڈن کا اُدھگھاٹن ہوا ہے یہ دیش میں اپنے طرح کا سب سے بڑا ایک سرگند پریجاتیوں کا کینڈر ہے اس میں ایک سو چالیس کے قریب پریجاتیاں سنرچت کی گئی ہیں اور اس میں پورے دیش کے الگ الگ حصوں سے دچھن بھارت سے چندن کی پریجاتی اترپوری بھارت سے اگر وڑ کی پریجاتی تٹھی چھتروں سے کیونے کی پریجاتی اور ہمارے ترائی کے چھتر سے جو پاریجات کی پریجاتی ہیں تو اس طرح کی الگ الگ پریجاتیوں کو ایک جگہ ایک ساتھ لیا کے سنرچت کیا گیا ہے اس میں تلسی کی قریب 27 پریجاتیاں ہیں اسی طریقے سے ادرک کی قریب 9 پریجاتیاں ہیں جاسمین تمہیں اترکھن کے ستارگنج میں پولیس اور پریجاتیوں نے سنوکت روپ سے بھولر کولونی میں پٹاکوں کے گودام میں چھاپا مارا وہاں بھاری ماتھرہ میں پٹاکے برامد ہوئے پریجاتیوں نے گودام کو سیل کر دیا ہے اور اس چھاپے مار کاروائی سے عوید روپ سے پٹاکوں کا بنداران کرنے والوں میں ہڑکم مچ گیا تحصیل دار سوریش چندر نے بتایا کہ پٹاکے عوید ہیں یا نہیں اس کی جانچ کی جائے گی چھاپے کے دوران اپنیرکشک مہیش چندر راجس و اپنیرکشک ترلوچن سوال موجود رہے تو یہ رشکیش میں تو یہاری سیزن کو لے کر پولیس اب الارٹ نظر آ رہی ہے کسی بھی پرکار کی جام کی سمجھ سے ابار پولیس لگاتار نگرانی کر رہی ہے خود ایس پی دیہات بازار میں نیرکشن کر مورچہ سمالے ہیں انہوں نے ویپاریوں کو نیرکشن کے دوران نردیشت کیا کہ کسی بھی پرکار کا عتی کرمن اپنی دکان کے آگے نہ ہونے دے سکری جگہ ہونے کی وجہ سے جام کی اسطحیتی بنتی ہے جس سے پیدل چلنے والے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ نینیتال کے تلیتال حریناگر اسطحیت بلیانالاکشیتر کی اونچی پہاڑیوں پر بیتے دنوں ہوئی عتی ورشتی کا بھاری اثر پڑا جس سے بلیانالاکشیتر میں ایک بار پھر سے بھوئیس خلن ہوا اس میں پہاڑی کا ایک بڑا حصہ درگ گیا اور کئی لوگوں کے آشیاں نے ان کی آنکھوں کے سامنے بکھر گئے موقع پر کانگریس نیتا پرتبک شپریتہم سنگھ اور پردیش کارکاری ادھیاکشیت رنجیت سنگھ پہنچے اور لوگوں کی سمسے آجانی پریشانی نے خطرے کو دیکھتے ہوئے ایک شیطر میں رہ رہے ہیں پیسٹ پریواروں کو سرکشت جگہ پر بھیج دیا لیکن یا نہ تو شوچالے اپنبد ہیں نہ ہی پانی کی ویوستہ ہے آفیس جانے والے سے لے کر اسکول جانے والے بچے تک اس سے بہت پریشان ہے جسے لے کر پرباہ ویتوں نے پریشان سے جلد سے جلد اس سمسیا سے نجات دلانے کی مانگ کی ہے اس بولیٹن میں فیلال اتنا ہی دیش پردیش کی تمام خبروں کی جانکاری کے لئے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ایون ٹی وی نمازکار